اسلام علیکم یور وچنگ اپینین میکرز دیس ایز اینی خان ناظرین روز نیوز کے پروگرام سچی بات ایس کی نیازی کے ساتھ میں نشان دہی کی گئی اور آج جو ہے راولپنڈی انزامیہ کے طرف سے بڑا اقدام اٹھایا گیا ایس کی نیازی نے اپنے پروگرام کے اندر انکشاف کیا تھا کہ راولپنڈی کے اندر کس طرح پٹواری کلچر جو ہے وہ اپنی جڑے مضبوط کر چکا ہے قبضہ مافیا کر آج بہت زیادہ ہے اور ان کے پروگرام میں ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے چودری ادنان انہوں نے بھی ان چیزوں کو ڈسکس کیا ان مثال کو ڈسکس کیا اور آج جو انتظامیہ ہے راولپنڈی کی انہوں نے ایکشن لیا ایس کی نیازی کے نشان دہی پر اور ڈی سی راولپنڈی ہے محمد علی انہوں نے پچانس پٹواریوں کے تباتلے کر دیا ہیں تحصیلوں میں ان کو واپس بھیجنے کا حکم دے دیا ہے پچانس پٹواری جو کہ غیر قانونی طور پر راولپنڈی میں کام کر رہے تھے ایس کی نیازی کے جانب سے یہ اقدام اٹھایا گیا انہوں نے نشان دہی کی انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو بھی دکھاتے ہیں داروں کی سیادت ہی ہونی ہے تو میرا خیل میں لوگوں نے پاکستان تریکی انصاف کو اس لیے تو ووٹ نہیں دیا تھا ابھی تین سالوں میں جو پنڈی میں حالات ہوئے ہیں وہی دس دس پنڈہ پٹواری ایک ایک ایم این اے اور ایم پی اے کے لگے ہوئے ہیں اور خاص یہ مافیا جو ہے جو میں جسے لینڈ مافیا کہتا ہوں اور جس کے خلاف پرمینسٹر نے خود مجھے بلا کے کاف دیا تھا ان کے خلاف یہ ابھی دکھ پانچ سے دس پرچنٹ کروائی ہوئی ہے نہیں 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 آپ چوزی صاحب یہ دیکھیں کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں وہ دار سا بیماندار آدمی ہے دوسری طرف وہ پٹواری اپنی مرضی کے لگاتے ہیں اب ہمارے کم از کم پنڈی ڈویجن میں اور اسلام آباد میں سیاسی لوگوں کے پٹواری لگے ہوئے ہیں ان کے بغیر کوئی پٹواری نہیں لگا ہوگا تصیلدار کو اس دن وکیلوں نے پھینٹی چڑھا دی وہ عربوں پتی ہے تصیلدار اس کو اس جگہ سے ہلایا نہیں گیا پھر بھی اسی جگہ پہ ہے نیسے وصل میں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ پنڈی میں خاص کر بلکہ میں خطہ پٹوار کی بات کروں گا اس میں یہ مافیا بہت سٹرونگ ہے اور اس کے روش جو ہیں وہ مختلف اداروں کے سربراہوں تک جاتے ہیں نہیں تو پھر آپ لوگ آپ ہو گیا اہمجد ہو گیا آپ لوگ سارے ریزائن کر دیں اسمبلی سے آپ لوگوں کی نہیں چلتی تو میں نے تو لاس این بھی یہ کہا جی جب ہماری جسٹرک کوڈینیشن کی میٹنگ ہوئی اور سارا پسلا جو ہمانسلی بیسس پہ ہوتی ہے میں نے کہا کہ پتہ کریں کہ کون کون سے ام این اے اور ام پی ایس کے پٹواری لگے ہوئے ہیں جو دیس پیس ہزار اور دیس پیس ہزار تا پر ملہ پر ملہ عام لوگوں سے لے میں نے پاس کال ایک پٹواری آیا اس کے پاس لینڈ کروزر تھی تو وہ بڑی خوبصورت تھی تو ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ لینڈ کروزر نیج صاحب بڑی اچھی لی ہے میں نے کہا نہیں یہ میرے باس کی ہے کون ہے باس میں نے کہا وہ پٹواری فلاں ہلکے کا تو ان سے ایف بی آر نہیں پوچھتی ان سے کوئی بندہ نہیں پوچھتا ہر بندے کو وہ پیسے دیتے ہیں اور کوئی کسی کی جرت نہیں ہے اور آپ لوگ اسمبلی کے ممبر بھی ہیں پنجاب پہ چلو میں نے تو ایک پارلیمانی جب میں سیکسری تھا ریونیو کا تو بیس اپریل ٹوینٹی ٹوینٹی کو دوزار دیس کو میں نے ایک پالسی کی دیتی بنا کے ریونیو میں سالحات بہتری کے لیے ٹھیک ہے اور وہ سی ایم صاحب نے بڑا اس پہ زبردست اس پہ ایکشن لیا ایس ایم بی آر صاحب نے اس کے سارے منسٹ تیار کروائے جواب تیار ہوئے اس میں یہ ہوا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جتنے پٹواری ہیں اور جتنے یہ موزے ہیں خاص کر یہ جزوی موزے جو ہیں اسلامباد روپنڈی کے پانٹریز پہ جو آتے ہیں ان میں بہت بڑی کرپشن ہے میں نے کم از کم یہ تو چیک کر لے کہ انہوں نے یہ پلاٹ کہاں سے لیتے ہیں یہ گھار اتنی بڑی گاڑیاں کہاں سے لیتے ہیں ذریعہ مواش کیا ہے وہ اپنے پٹوار خانے کے دفتر میں تو جاتے ہی نہیں ہیں جی ناظرین آپ نے بھی دیکھا کہ کس طرح اس کے نیازی نے نشانتے ہی کی اور آج جو ہے وہ روپنڈی انظامیہ کے جانب سے بڑا اقدام اٹھائے گا تو اپنے ایکسپرٹ کے سامنے فرسٹ ہم کوسٹن یہی رکھیں گے کہ اس کے نیازی کے خبر پر جو روپنڈی انظامیہ متحرک ہو گئی اور اتنا بڑا اقدام اٹھائے گیا تو کیا موجودہ حکومت پنجاب حکومت نیا پاکستان پٹواری کلچر کا خاتمہ کر پائے گا اور جس طرح قبض و مافیا ہے ان کو لگام دے پائے گا یا نہیں سیکنڈ کچھ بات کریں گے صدر کی جانت سے نیب آرڈینس کے حوالے سے نیب آرڈر پیش کر دیا گیا ہے قوانین پر جب وہ دس خط بھی ہو گئے ہیں اور اس کے بعد کافی ساری گفتگو ہو رہی ہے حکومت کے جو ترجمان ہے وزیر ہے وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر سے ہم کسی صورت بھی بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ خود مجرم ہے نیب کے اور اپوزیشن یہ کہتی ہے اپوزیشن کی جماعتی یہ کہتی ہے کہ ہماری مشاورت کے بغیر اس طرح کا آرڈینس پاس نہیں کیا جا سکتا تو اپنے ایکسپرٹ سے ہم یہی پوچھیں گے کہ کیا حکومت اور اپوزیشن جو اس طرح کے اعتصابی نظام ہے اس پر ان کا اتفاقرہ ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں تھرڑ ہم کچھ بات کریں گے اپنے پڑوسی ملک افغانستان کے حوالے سے تو طالبان اگر وسیح حکومت بنانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں وہاں پہ مستحکم حکومت بن جاتی ہے تو کیا پاکستان یا دوسرے پڑوسی ملک ہیں پاکستان چائنہ ایران اور باقی ملک ہیں امریکی دباؤ سے بالاتر ہو کر ان کو تسلیم کریں گے یا نہیں اپنے مہمانوں سے آپ سے تعرف کرواتی چلو فون پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس کے نیازی فون پہ ہی ہمارے صد موجود ہیں زائد چنگوی صاحب سکائب پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جنرل ریٹار امجر شویب صاحب برگیڈی ارحال اس نواز صاحب اور شیراس خان صاحب خان صاحب فرسٹ کوئشن ہے آپ کی طرف آنگی آپ کے پروگرام میں ہی کل نشاندہ ہی کی گئی اور ڈی سی جو راولپینڈی ہیں انہوں نے ایک اہم سٹیپ لیا پچاس پٹواریوں کو تبادلہ کر دیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب حکومت اور نیا پاکستان جو ہے پٹواری کلچر اور قبضہ مافیا کا مقابلہ کر پائے گا دیکھو میرے کل تو نہیں نشاندہ پہ کچھ ارسل پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا ایم پی ادنا نے کچھ پروائیڈز کیے تھے پروف وغیرہ جس میں پٹواری بھئی ایم پیوں کے لگے ہوئے ہیں اور منسٹروں کے لگے ہوئے ہیں اور وہ دوسری تحصیلوں سے آئے ہوئے ہیں اور وہ پیسہ کمانے آتھ ہیں دس لاکھ روپیہ ایک ایم پی کو دیتے ہیں منسٹر کو دیتے ہیں پندرہ لاکھ اور منتھلی دیتے ہیں تو وہ اس پہ ہم نے ایک اس کو جس طرح ہم نے رنگ روڈ کے بارے میں پیٹ یارڈ میں خبر چاہتی تھی اس پر بھی ہم نے بات کی تھی تو وہ انکواری چل رہی تھی کہ یہ واقعی صحیح بات ہے تو ابھی یہ ڈی سی نیا ہے بڑا اچھا آدمی ہے اس نے جو ہے وہ اس پہ پچاس پٹواریوں کو چیک کیا تو وہ واقعی دوسری تفیلوں سے آئے ہوئے تھے اور میرٹ پر نہیں تھے اور ان کی پولیٹیکل اپورٹمنٹس تھی تو وہ ان کو انہوں نے اپنے علاقوں میں بھیج دیا وہ ڈیکوٹیشن ٹائپ پہ آئے ہوئے تھے تو وہ اس پہ پھر یہ جو ہے ایک سلسلہ جو ہے چل نکلا ہے ایک اتصاب کا تو میں ابھی بھی ایڈی سی آر میرے ساتھ لائن پہ تھے ان کو جی میں ارز کر رہا تھا کہ یہ دیکھو ملکیت زمین لوگوں کے ریکارڈ میں ردو بدل کر کے انہوں نے دیواؤں یتیموں لاوارسوں کو بیگر کر دیا ہے لوگوں کی زمینوں ہوتی ہیں اور سیز کی سرکاری زمینیں ہوتی ہیں قبضہ گروہ وہاں قبضہ کر لیتا ہے اور کوئی شریف آدمی اگر پاکستان میں اس کی زمین پر بھی قبضہ ہو جاتا ہے کھاتے کتونیاں سب کچھ چینج کر دیتے ہیں اور شرط پاجولاردس کو دیکھتے ہوئے جمعبندی کو دیکھتے ہوئے خسرہ نمبرس کو دیکھتے ہوئے کھاتے کتونی کپ بیڑا گھرک کر دیتے ہیں جمعبندی کا بیڑا گھرک کر دیتے ہیں تو جی ریکارڈ کیسے تروز کریں گے میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ کام بڑا مشکل ہے اگر آپ لوگوں نے شروع کر دی ہے کیونکہ یہ بڑا اقدام ہے پچاس پتواری کو چینج کر دینا تو اپنی تسلیلوں علاقوں میں بھیجے وہ بڑے سٹرنگٹ والے پڑے دیتے ہیں لیکن آگے پھر ان کی مسئلتیں آ جائیں جس طرح آپ شور کمپنی آئی ہیں تو میرا غیل ہے ان کا ایک دن میں جی فیصلہ کر سکتے ہیں وہ جی کمیٹیوں بن رہی ہیں چیز یہ ہو رہا ہے کیونکہ ایف پی آر اور کالیکشن کمیشن کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے اور اس میں جی چلے جائیں دیکھ لیں کہ ایک آدمی کی لوگ جو کہتے ہیں ہماری نہیں ہے جا ہماری ہے جا ہماری ہر چیز ہو ہے تو ایک دن میں جی جو ہے سات سو بندے کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بتا ہے اس کی پراپٹی وہ پاکستان میں ہے اور بار پراپٹی ہے اس نے ڈیکلیئر نہیں کی اور اس کی آفشور کمپنی ہے تو اس کو پاکستان میں رہنے کا حق نہیں ہے بلکہ اس کو ایک دن میں یہ ڈسکلوز کر کے کیونکہ اگر جب سیاسی مسئلتوں میں پڑ گئے تو پھر معاملات کومنیٹی کی اجام تک نہیں پہنچتے تو ابھی ہماری دعا ہے اس انتظامیاں کے لیے کہ یہ ڈٹ کے کرے کام اور یہ جو اقدام ہے بہت بہتر ہے کہ پٹھواری کلچر کو ختم کریں کیونکہ سب سے بڑی کرپشن کی جات پٹھواری کلچر ہے خان صاحب جنرل امجر شویب صاحب کہہ رہے تھے آپ سے پہلے ان کی فون تھا کہ اس کی نیازی کو اس معاملے میں مزید بھاگ دوڑ کرنی چاہیے تاکہ ان کو جو ہے وہ سزا دی جا سکے تو کیا کہیں گے آپ اس کی اوپر وہ میرا تو کام ہے نشاندہی کرنا کہ یہ ایک وہ غلط کام ہو رہا ہے اور اس میں شریف آدمی کی کوئی جگہ نہیں ہے بلکہ وہ ای ڈی سی آر صاحب کہہ رہے ہیں اوورسیز اور سرکاری میں کہ سرکاری زمینوں پہ قبضے پارک کراؤ نمبر ون نمبر دو اوورسیز کی زمین کی پروٹیکشن کراؤ نمبر تین جو بیوائیں یتیم ہیں ان کی زمینوں پہ لوگ قبضے کر لیتے ہیں ان کو قابضہ سفارے کر لیتے ہیں پھر ریکارڈ کو تحصیلیں جلا دیتے ہیں ریکارڈ جلا دیتے ہیں ریکارڈ ہی جلا دیتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے پھر وہ جو کمپیوٹرائز ریکارڈ اور ڈیجیزر ریکارڈ کا تو اس وقت پیدا ہوگا کہ وہ یہ اس سے پہلے درست کی کریں کاغذوں کی رکبوں کی درستی کریں ایریاز کی اور پھر اس کو ڈیجیٹلائز کریں اور اس کو کمپیوٹرائز کریں بقایا تو سیاسی نہ رہی ہوں گے کہ ہم ڈیجیٹلائز اول تو اٹھاروی سرویز کے پاس پورے پاکستان میں ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنا ناممکن مجھے لگتا ہے اگر کرنا بھی تو پہلے ریکارڈ کو درست کریں ریکارڈ کو درست کریں اس کو کمپیوٹرائز کریں جو پہلا مالک ہے جو شروع سے مالک ہے اس کو مالک سمجھا جائے جو بعد میں ریکارڈ میں تیرا پیریکار کے مالک پنایا آئے اس کو سزا دی جائے پٹواریوں کو پوچھا جائے جن کے پاس پیسے گئے ہیں عبراتناک سزائیں دی جائیں تو وہ تک جو ہے یہ اتنا بڑا لمبا بڑھورا باقس ہے کہ اس میں ہر پٹواری کے ساتھ ہو ایک منسٹر یا ایم پی اے ساتھ ہے اس کے وہ کوئی ایسا آسان کام نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے حمد تو کی ہے شروعات تو ہوئی ہیں اور ہمارا کام ہے نشاندہی کرتے رہنا ہم پہلے ہی کرتے ہیں مسائل کی آپ بھی کرتے رہیں صحیح پوائنٹ آگیا آپ کا خانس جنسہ پروگرام سچی بات میں اس کے نیازی کی نشاندہی پر ڈی سی راول پنڈی کا اہم اقدام بچانس پٹواریوں کا تباتہ کر دیا گیا کیا سمجھتے ہیں حکومت جو ہے نیا پاکستان جو ہے پٹواری کلچر اور قبضہ مافیا کا مقابلہ کر پائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اصل طاقت وہ لوگ ہیں جنہوں نے پٹواری یہاں رکھوائے ہوئے تھے وہ قبضہ گروپ ہیں زمینیں انہوں نے قبضے کیوئی ہیں پیسہ ان کے پاس بے پناہ ہے حکومت خود ان کو اجازت دی ہے پہلے پچھلے سال پچھلے سال بھی کہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ پیسہ آپ نے کہاں سے کمائیا کیا کیا آپ انویسمنٹ کریں دیئر اسٹیٹ میں لہٰذا وہ کام کر رہے ہیں پیسہ مزید کمارے ہیں میرے اپنی زندگی کا تجربہ ہے جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ اس پلینڈ مات کیا کو آئی دن تک کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتا حکومت جس کی جی چاہے وہ جس کی بھی حکومت آتی ہے وہ اس کو کچھ نو کچھ ایسی سعودت ایسے اس کے لیے کام کر دیتے ہیں کہ وہ ان کو ہاتھ ڈالنے سے گریز کرتے ہیں فارض دبعہ تو وہ امتی جیبیں بھی بھردتیں حکمرانوں کی تو حصی تو یہی ہے کہ آج دن تک نہ عدادت نہ ہی کوئی حکومت اور نہ ہی کوئی عدارہ ان لوگوں کو رسی ڈال سکا نتیجہ یہ ہے کہ سرکاری زمینیں بھی کھائی گئیں اور بھی گریب بربا کی بھی زمینیں کھائی گئیں ان کو مار بھی دیا قتل بھی ہوئے لیکن لینڈ مافیا وہی کا وہی لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ایس کے نیازی صاحب کو ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں مزید بار دوڑ کرنی پڑے کیونکہ صرف پٹواریوں کے بدل جانے سے شاید ایک دو مہینے کے لیے معاملہ ٹھیک رہے یہ طاقتور تب کا پٹواری لے آئے گا اپنی مرضی کے نہیں تو جو آج بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پیسے کھلا کے ان سے کام لینا شروع کر اصل چیز یہ ہے ان کا پیسہ ان کی طاقت اپنے دیئے استعمال کر لیتے ہیں کوئی پرابلم نہیں تو میرا خیر ہے کہ اس پہ کتنا کر لینے سے مسئلہ حال نہیں صحیح پوانٹ آگیا آپ کا سب جھنگوی صاحب فرسٹ کوئشن ہے پرگرام سچی بات میں ایس کے نیازی نے نشاندہی کی اور پھر ڈی سی جو رابلپنڈی کا اہم اقدام لیا گیا پچاس پٹواریوں کو واپس ان کی تحصیلوں میں بھیج دیا گیا تباطلہ کر دیا گیا کیا سمجھتے ہیں پنجاب حکومت یا نیا پاکستان پٹواری کلچر اور قبضہ مافیا کا مقابلہ کر پائے گا اللہم صلی اللہ محمد وعالم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو پٹواری ہے یہ کرپشن جو محکمہ مال میں ہوتی ہے اس میں اس کی حیثیت ریڈ کی ہٹی کیسی ہے یہ پیسے کماتا ہے تو اے سی کا گھر چلتا ہے تحصیل دار کا کانو گو کا ڈپٹی کمیشنر کا کمیشنر کا اور پنجاب میں بورڈ آف ریمنیو کا اور یہاں پہ بھی ہر صبح میں بھی سو اس لیے یہ آپ کا یہ جو خیال ہے کہ یہ لینڈ مافیا اور قبضہ مافیا کلچر سے نجات ہو جائے گی یہ ایسے خواب دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے آپ بھی دیکھیں کوئی اس میں تو کوئی نہیں ہے فرق پڑتا اور دوسرا یہ ڈپٹی کمیشنر کتنا جاہل آدمی ہے کہ اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو میڈیا والے بتائیں کہ جناب آپ نے یہ پچاس پٹواری یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں کیا وہ مچھر مار مہم کے لیے استعمال تھی یا کتہ مار مہم شروع کیوی تھی اس میں ٹپٹی کمیشنر میں تو اس کا تو کام ہے کہ وہ یہ ساری کرپشن اس کی ناک کے نیچے ہو رہی ہوگی ظاہر ہے ان کو بھی پیسے چاہیے نیچے لوگوں کو بھی پیسے چاہیے اوپر والوں کو بھی پیسے چاہیے پیسے سارے پٹواری کے ذریعے آتے ہیں اور پٹواری کا خاتمہ موجودہ حکومت نے کدھر کرنی آئے یہ بھی وہی والا دھندہ کرنے ہیں ان کے بھی اسے دھائیے ابھی آپ بھل گئے یہ جو ابھی یہ جو کیس آیا تھا یہ ہمارے ہاں راول بندی اور اسلامباد کو ملانے والا کیس تو رنگ روڈ اور اس طرح کے بہت سارے تندے ہیں یہ تو سارے کے سارے ظاہر ہیں پیسے کی بنیاد پہ ہیں زمین کی بنیاد پہ ہیں اور پیسہ وہی سے آنا ہے خان صاحب نے اچھا گام کیا کہ نشان دے کی اور ٹیپی کمیشنر نے مانوں سے اٹھا کہ پچاسٹو جنہیں یہ نہیں پوچھا کہ یہاں کر کے رہے تھے بھئی تم لوگ کیا ایتھے مانگ پتہ کھیل رہے تھے کر کے رہے تھے ضرورت کیا تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ ایسے ہی خاتوں میں موجود ہیں تو کیا بس میڈیا اب نشان دے ہی کرے گا تو پھر انہوں نے پٹواریوں کو اٹھانا اور دیکھیں پٹواری کوئی مٹھا ٹیٹھا آدمی نہیں ہے یہاں پہ پپو پٹواری سے لے کے تو بہت سارے پٹواری کمیشنروں کو تبدیل کروا دیتے ہیں وزیروں کو فنڈ مہیا کرتے ہیں اور ایک ایک پٹواری جیس کی تنخواہ میرا خیال ہے وہ شاید پچاس آٹھ ستر ہزار روپے ہوگی انہوں نے آگے پچاس پچاس ہزار روپے مہینے پہ چالیس چالیس بندے نہیں تو کم از کم جو مارے سے مارا پٹواری ہے اس نے بھی پانچ بندے ملازم رکھے ہوئے ہیں لہٰذا یہ حکومت نے تو خیر کیا مقابلہ کرنا ہے انساء چونکہ حکومتی تو ان کی سرپرستی کرتی ہے کیونکہ جب وزیراعظم نے صدر نے گورنر وزیراعلا وزیراعظم اور یہ جو ہے جتنے وزید ہیں یا کمیشنر وغیرہ جب یہ کسی دلے کے کسی تاہی پسمندہ علاقہ یا شہری علاقے میں جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ جو روٹی پانی کا انتظام ہے وہ پٹواری کرتا ہے اور پٹواری ظاہر ہے حلال کے پیسوں سے اپنی طرح میں سے تو کر نہیں سکتا حرام کے پیسوں میں برگیڈی صاحب پرگیم سچے بات میں اس کے نیازی کی نشاندہی پر ڈی سی نے بڑا اقدام کیا اور پچاس پٹواریوں کا ان کو واپس ان کے تحصیلوں میں بھیتیا گیا جہاں پہ وہ پوسٹڈ تھے کیا سمجھتے ہیں پنجاب حکومت اور نیا پاکستان پٹواری کلچر اور قبضہ مافیا کا مقابلہ کر پائے گا دیکھیں یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی ایفرٹ ہے جو آپ لوگوں نے اس طریقے سے کی ہے اور پٹواری جو باتے ہوئے تھے اپنے حکوم چلا رہے تھے اپنے مردی سے کام کر رہے تھے ان کو بی ای بی اگر باپس چلا گیا تو یہ کریڈٹ گوستو آئی تھی آپ لوگوں کے ٹیم کو اور ساتھ ہی چاہتے تھے کہ پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے اور اس میں ساری ٹرانس پر کمپلیٹ کمپیٹرائیز ہو جانے چاہیے پٹواریوں کے کام بھی ختم ہونے چاہیے پرانے زمانے لٹھے کہ جب ہوتے تھے جس پر ڈیٹیل ہوتی تھے وہ بھی ختم ہو جانا چاہیے تو یہ اب دنیا میں مارٹن آگے آپ کمپیٹر کھول لیں اس کے پر کمپیٹرائیز سارا سسٹم آجاتا ہے کہ جب وہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے جو پرانے گھپلے ہوتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے تو اس کے لیے پھر دہرہ کی جب تبیلی کی ہم بات کرتے ہیں پنجاب میں سب سے پہلے سارٹ ہونا چاہیے اور ابھی تو اتنی اچھی ٹکنالوجیز آگئی ہیں آپ فلم بن جاتی ہیں مایکرو بن جاتے ہیں کوئی قبضہ نہیں کر سکتا کوئی ریکارڈ پرانے چاہیے نہیں کر سکتا تو ہم چور کہ اس کے بعد امید کرنے چاہیے کہ اس بہت فرق پڑے گا آپ کی اس ایکشن کے بعد پنجاب قومن کو جا گیا ہے چاہیے اس کو آئندہ کے لیے اس کی نائنگ کرنا چاہیے صحیح پونٹ آگیا آپ کے ساتھ شیرا صاحب پروگرام سچی بات میں اس کے نیازی کی نشاندہی پر ڈی سی کا اہم اقدام پچاس پٹواریوں کو تبادلہ کر دیا گیا پنجاب حکومت اور نیا پاکستان پٹواری کلچر اور قبضہ مافیہ کا مقابلہ کر پائیں گے کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیب اسلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ نبی محمدن اینی علومی کے آج ربی اللہ علیہ وآلہ کے ماہ مقدس کا آغاز ہو گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ولاکتیں با سعادت کا مہینہ ہے کاش ہم مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے لحفاظ سلو کے تحت اپنی زندگیاں گزار سکے اور اپنی نسلوں کی بہتری کے لیے آرام کھانا کمانا اور کھلانا چھوڑ سکے آج زلزلہ زندگان کی سولہ سال کی برسی بھی بنائی جا رہی ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قدرتی آفاد سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے اور پاک افواج کو مزید استقام اور سلامتی دے کہ قدرتی آفاد سے نپنے کے لیے ہماری پاک افواج ہمیشہ میدان میں اترتی ہیں اور ہمیں ریسکیو کرتی ہیں اور ایک ہی حدارہ ہے جو موجود ہے اور اس کے پاس وہ وسائل بھی ہیں اور ڈیٹرمنیشن بھی ہے اور قوم اس کے اوپر اعتماد کرتی ہے اب آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب ہے ایسکی ریاضی صاحب کی بھی اور کی تعریف کرنی پڑے گی اور محمد علی جو ڈی سی ہیں ان کی بھی تعریف کرنی پڑے گی انہیں خراج تحسین پیش کرنا پڑے گا کہ ایسکی ریاضی صاحب نے اکبرپور ایشو کو ہائی لائٹ کیا جو عوامی مفادی آمہ میں تھا اور جو ڈیپٹی کمیشنر ہیں انہوں نے اس پر جو ہے ایکشن لیا اور یہ جو پٹواری ہے ان کو تبدیل کر دیا گیا یہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ان ڈی سی صاحب کا محمد علی صاحب کا بھی تبادلہ ہو جائے گا چونکہ آپ کو پتا میں یاد علوانا چاہتا ہوں کہ ہم نے روز نیوز پر ایک خبر بریک کی تھی کہ گجراوالا میں یہ ڈی سی تھے خواجہ سوئل احمد تو انہوں نے جالی عدویات بنانے والی فیکٹری پر شابہ مارا تھا اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہی ان بیچاروں کے خلاف ایکشن لیا گیا انہیں محتل کر دیا گیا لائن آٹھ کر دیا گیا اور ان کو عوضے سے بھی جو ہے وہ ڈی گریڈ کر دیا گیا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جنرل پرویل مشرف کے دور میں یہ جو پٹوار خانے کا جو گند تھا اس کو ساکھ کرنے کے لیے کمپیوٹرائز قسم کے فارت نمبر بیرا جائی ہوتے تھے لیکن پھر بعد میں جب مسئلہ لیگ نون کی اقوات آئی پھر پارٹی کی اقوات آئی تو پھر یہ پٹوار خانہ اور یہ نامہ شروع ہو گیا رابی پٹواری کے آفیس میں میں گیا تو وہاں پر مجھے فارت نمبر چاہیے تھا تو میرے بھائی بھی وہاں میں موجود تھے تو پٹواری صاحب تو تھے نہیں لیکن ان کے تین منشی صاحب تھے اور انہوں نے وہ لوگوں کو ڈیل کر رہے تھے میں نے کہا پٹواری کدھر ہے پٹواری ملتے خالی مرشی ہوتے تو وہاں پر پیسے اس طرح دیے جا رہے تھے اور اس طرح لوگ قدروں میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے کسی پیر خانے پر آت کا جالی پی جو ہوتے ہیں ان کے پیر خانے پر خلیفے ویرائیاں منت و سماجت مانے والے پانے والے آتے یہ سارا نظام سیاستدانوں نے طاقتوار لوگوں نے یہ گند مچایا ہوا ہے اس کو صاحب پولنچ چاہیے مسلم زیر کے لوگوں کو کیوں لوگ پٹواری کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ہر الیکشن ان پٹواریوں کی بنیاد پر جیتے ہیں جو کہ وہ بہت بڑے باثر لوگ ہوتے ہیں تو شیرا صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت جو مقابلہ کر پائے گی ان کا یا نہیں یہ تاریخ ارصاف کی حکومت جو ہے نا یہ ارصاف دلوانے کے لیے آئی تھی لیکن یہ جو چھوٹی سطح پر عاملی سطح پر مولاتیں اتنے خراب ہیں اتنی رشوت بڑھ گئی ہے اتنی کرپشن ہو رہی ہے پنجاب خاص کر کے یرغمال ہو گیا ہے اور یہ عثمان بزدار اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے صحیح پوائنٹ آگیا آپ کا شراح صاحب خان صاحب صدر کی جانب سے نئے بارڈر پیش قوانین پر دستخط کے ساتھ جو ہے وہ بحث کا نیا سلسطہ شروع ہو گیا حکومت کہتی ہے اپوزیشن سے مشاورت نہیں کریں گے اپوزیشن کہتی ہے کہ ہماری مشاورت کے بغیر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تو کیا سمجھتے آپ حکومت اور اپوزیشن میں قومی اتصابی نظام پر اتفاق رائے ممکن ہے کبھی نہیں ہو سکتا وہ تو ایک تصابی حکومت اور اس میں کون سا ہوگا وہ تو ایک ناممکن چیزوں کو ممکن آپ بنانے کے خواب تو دیکھ سکتے ہیں لیکن عملن کوئی چھ نہیں ہونا چیرمن نیب یہ رہے گا جب پتہ نہیں کتنے تک رہے گا لیکن یہ تو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا پھشنگوئی کر دی تھی کہ یہی چیرمن نیب رہے گا کیونکہ کچھ اتنے کیسز ہیں کچھ کیسز ایسے ہیں جو میرا کہلہ ہے جتنی ڈیکٹ میں ان کو واقف ہیں وہ ان کا سال ڈیڑھ الیکشن کے لیے رہتا ہے جو نیا بندے کو لے آنگے تو ان کیسز کا پتہ ہی نہیں لگے گا تو گورنمنٹ کو ہی انٹریسٹ ہے کہ وہ لوگ رہے جو ہے نیب چیرمنٹ وہ میں رسالے رہے گا صحیح پونٹ آگیا آپ کا سب جل صدر کی جانب سے نیب آرڈینس جو ہے وہ پیش کر دیا گیا قانون پر دسخط کے بعد بحث کا ایک نیا سلسلہ جاری ہو گیا کیا سمجھتے حکومت اور اپوزیشن جو ہے قومی اعتصابی نظام پر اتفاق کے رائے کر پائے گی جو آرڈینس آیا ہے در حقیقت وہ ایک ہلکا سا این نارو ہے بہت صادقوں کے اس میں بیوروکریٹسٹر ہیں وہ بچ جائیں گے انڈیسٹرلسٹ بچ جائیں گے ان سے نہیں پوچھا جائے گا ان کو کہا جائے گا کہ آپ ایپی آر میں جائیں ایپی آر کی کارگوزاری آپ کو بتائیے پیسے تو میں کی بھی کارگوزاری کوئی ایسی نہیں ہے جس میں کہ ہم مکمین ہوں کہ انہوں نے میگا کرپشن کیسز میں کوئی پیسہ روگروایا نکلوایا وہ ہمیں روز سناتے ہیں کہ ہم نے اتنی ریکووری کر لی لیکن وہ بچائرے گرید بھرپا جو ہاتھ چار گیا جو میگا کرپشن کے کیسز وہ تو وہیں کے وہیں پڑے ہیں تین سال گوزر کے اگلے بھی دو گوزر جائیں گے اور یہ لوگ نکل آئے کے بعد تو یہ جو آیا ہے نیا آرڈیننس اس کے تحت کئی طبقے جو ہیں ان کے اوپر کوئی ان کا اعتصاب نہیں ہے آپ نے اپنے ملک کو تقسیم کر دیا اس میں ایک ڈوین بنا دی دو طبقے کو دی کھڑے کر دیئے ایک وہ جن کو معافی ہے کہ وہ جو چاہے کریں اور دوسرا وہ جو نیپ کے سامنے حاضری دے گا پھر اس میں ایک اور جو کام آپ نے کیا ہے جس میں جو کہتے ہیں جو وہ نرو ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے کہا یہ کیبنٹ کے فیصلے جو ہیں وہ نیپ میں چیلی نہیں ہو سکیں گے پھر انکواریز ہوگا رہے ہیں ان کا اب کیبنٹ اگر کوئی پاس کرتی ہے کہ جہانگیترین کے خلاف انکواری ہوگی اور یہ ہوگا ہوگا تو آپ چیلیج نہیں پاہ کر سکتے لہذا وہ تو بچ گیا نیپ کے سامنے جانے سے اچھا یہ چیز جو ہے یہ سوٹ کرتی ہے اس کو اپوزشن کو بھی کیونکہ یہ تو ضروری نہیں کہ امران خان یا پی ٹی آئی کی کومنٹ رہے آگے وہ کل ہو نہ ہو ان کے یا ان کے جو پرانے بھی کیسز ہیں اگر اپوزشن اس میں سے نکال کے لے آتی ہے کہ یہ کیبنٹ کا فیصلہ تھا تو ان کو بھی سوٹ کرے گا میرا خیال ہے کہ بنافر اس میں کچھ اور مزید کنسیشنز لے کے تو لگتا تو یہی ہے کہ یہ ساڑھے اس کو پاس کرتے ہیں کیونکہ سب چوروں کے لیے یہ معافق ہے ان کے لیے دلست ہے ٹھیک ہے تو اس لیے افسوس مجھے صرف اس بات کا ہے کہ یہ وہ پارٹی لے کے آ رہی ہے جس نے کہ بیلڈا اٹھایا تھا کرپچن کو ختم کرنے کا جنہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ یہ کرپ لوگوں کو جیلو بٹانے کے سزائیں دیں گے آج وہ ہی آدھے سے زیادہ ملک کو بلکل بری و ذمہ قرار دے رہے ہیں اور باقیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نیپ کو جواب دیتے رہے ہیں اور نہ انہوں نے نیپ کی کوئی امپرومنٹ کی نہ انہوں نے کوئی ایف آئی اے تورس وغیرہ ان کے کوئی جس نے یہ آدارے زیادہ اٹھاکٹیب ہوتے ہیں نتیجہ یہ کرپشن اسی طرح ہی رہے گی اور یہ بھی اپنا وقت کرنے صحیح پونٹ آگیا آپ کے ساتھ چنگلی صاحب صدر کی جانب سے نئے بارڈر پیش قوانین پردسخت کے بعد بحث کا نئے سسرا شروع حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے ہم نہیں ہی مشاورت کریں گے اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں کہ ہماری مشاورت کے بغیر یہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کیا سمجھتے ہیں حکومت اور اپوزیشن میں قومی اتصابی نظام پر اتفاق کے رائے ممکن ہے یہ آپ کا سوال بڑا ضبال دکھتا ہے یہ اتفاق کے رائے ان حکومت اور اپوزیشن میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے ایک ایکٹنشن پہ ان کا اتفاق ہوا تھا حکومت کا بھی اپوزیشن کا سب نے پوری امانداری سے رکوع بھی نہیں کیا تھا سیدھا سجدہ ہی کیا تھا اب اگلا کام یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے یہ جو نیب چیئرمین ہے نول فیم تو اس کی کیا خدمات ہیں اس حکومت کے لیے کہ حکومت اتنی راضی ہوگی امان حاضر کے لیے نہ تو کوئی چیف سیکٹی قابل قبول ہے نہ آئی جی پنجاب کوئی ان کو پھاتا ہے وزیر اطلاع پنجاب کا ہر تھوڑے عرصے بعد اس کو شیک کر دیا جاتا ہے لیکن یہ جو ہیں چیئرمین نیب موجودہ ان کے پاس کوئی ایسی کتڑ سنگی ضرور ہے جس کی انہوں نے عوضانہ وصول کیا ہے اور ظاہرہ واحد عوضانہ یہ ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کی منجی ٹھوکے رکھی ہے اور اب جب حکومت کی باری ہے یہ یہاں پہ دو طرح کے چور ہے ایک اپوزیشنی چور اور دوسرا حکومتی چور جو اپوزیشن کے چور ڈاکوں ہیں چاہے وہ آفشور کمپنیاں منائے ہیں تو جائے کچھ بھی کریں جب ان کی حکومت ہوتی ہے تو وہ کہتا کوئی نہیں ہویا تو جب یہ موجودہ حکومت کا معاملہ ہے تو ان کے جتنے وزیر اور مشہیر اور چور ڈاکوں سامنے آئے ہیں تو یہ کہتا ہے نئے 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 وزیراعظم کی مائنہ کمیشن کا اس کی سربراہی میں یہ کمیشن بنے گا اور کمیٹی بنے گی اس کی وجہ کے جی پٹواری یہ سربراہی میں جو جس کا حلقہ وہ پپو پٹواری ہے اس کی سربراہی میں یہ کمیشن بنا دیتے تو زیادہ اچھا تھا بلکہ اور کیا کسی کی بنانا یہ اپنے پرنسپل سیکٹی کی ذریعہ قیادتی بنا دیتے تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ حکومت ہو چاہے افوزیشن ہو اس وقت جو افوزیشن ہے ان کے انہوں نے تو اس کے جسٹس جعوید اقبال کو نامزد کیا تھا اور اب اور اس نے انہیں دونوں کی پیپل سارٹی انہوں نے کی منجی ٹھو کیا اور اب جب خود حکومتی باری آئی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم یعنی اپنے جو چور ڈاکوں ہیں کیابنٹ میں ان کو بچانے کے لیے جواز یہ ہے کہ جی اچھا جی ہم اس کے ساتھ مشاورت نہیں کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کیونکہ اس پہ الزام ہے جیسا الزام اس پہ ہے ویسے ہی تو وزیروں مشیروں پہ بھی ہے ان کو بھی فارق کریں پھر وزارتوں سے اور ان کو بھی اپنے مو نہ لگائیں اچھا ان کو آپ کیابنٹ میں اٹھا کے ان سے مشورے لے رہے ہیں اور جو اپوزیشن میں چور ڈاکو ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں سو یہ حرام ڈاکو اور حلال ڈاکو والی کہانی ہے باقی اور کوئی فرق نہیں ہے ان میں کوئی اتفاقے رائے نہیں ہو شکتا شوائے اس کے کینٹ سے کوئی صحیح پوائنٹ آگیا آپ قصر گروہ لے تو کروہ لے ورنہ ان میں کبھی بھی اتفاقے رائے نہیں ہو شکتا صحیح پوائنٹ آگیا آپ قصر پرگیڑی صاحب صدر کے جانب سے نیب آرڈر پیش کر دیا گیا قوانین پر دستخد کے بعد بحث کا سسرہ جاری ہو گیا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ حکومت اور اپوزیشن میں قومی اعتصابی نظام پر اتفاق رائے ممکن ہے ای دنگ یہ ایک بہت اس انٹرٹیویشو ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پہلے ہی اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ جب پرائمز پاکستان یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نیب زدہ جو ہیں اپوزیشن ریڈر ان کے بعد بہت سے کیسیز نیب چون سے یہ کس طرح کر دوں ان کے بعد سے دسکشن جبکہ وہ خود ان میں انوالد ہیں تو ان کو چاہیے تھے اس قیمی کے ریزولف کرنے کے لیے جیرمن اور اپوزیشن جو لیڈر تھا اس کو چینج کر لیتے اور یہ ایک اپوزیشن چاہیے مسئلہ جاتا لیکن اب جو کنڈیشن دو ہوگی جیسے شور مچا ہو ہے اور جیسے نئی امینڈمنٹس آئی ہیں اس کو زہرہ اپوزیشن بہت شور مچا رہی ہے پر سسٹم بھی چینج کر دی ہے کہ آپ پرائی منسٹر سے بھی اور لیڈر آف اپوزیشن دے بھی پریزیڈن ڈسکس کریں گے اور بھی کریں گے جو مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن ہو کر اور سیکنڈ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اپوزیشن کوٹ پارلیمنٹس کمیٹی کے بعد اور نئے چیز چیزن نیب کو تبدیل کیا جا سکے گا میرا خیال ہے کہ نئے بن جا ایک دو مہینہ رہیں گے اس دوران میں مسئلہ حالوں کے روز کے بعد نئے چیزن کو تائینات کیا جائے گا بامیرہ زماندی سے حکومت سے اور اپوزیشن سے لیٹسی وٹ اپن ایٹھنک سٹیویشن آرڈکوٹ ایسے ہونا نہیں چاہیے اور ایسی اپارڈمنٹ کو کانٹروورشن لمنانے چاہیے صحیح پوائنٹ ٹیکن سر جی شیرہ صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ جی ممکن نہیں یہ البتہ کوشش ہو سکتی ہے جب نیاب تربیوی آڈیننس بل پارلیمنٹ میں لائے جائے تو اس پر بیس ہو اکومت کو اپوزیشن جو ہے اکومت اس کو انگیج کرے اور مطبع دل اصلاف لانے کے لیے اپوزیشن سے تجاویز مانگیں دیکھیں پارلیمانی نظام جمہوریت میں پارلیمنٹ بالا دست ہوتی ہے پھر اندلیا ہے مکندہ ہے میڈیا ہے ہمارا سارا نظام ریاست کے جتنے بھی سطون ہیں وہ مطنازے ہیں اور کی کریڈیبلیٹی پر عوام میں سوالیہ نشان ہیں مسئیبت یہ ہے کہ جو جمہوریت ہوتی ہے وہاں پر ہر چیز پارلیمنٹ کے اندر آتی ہے اس پر بیس ہوتی ہے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نہ اپوزیشن کو پتا ہے اور نہ اس نے کوئی قومی مفاد امہ کے جو معاملات ہیں جو بھی لیں لے دیا رہا ہے تو یہ دیکھیں مسلم لیگ نون امپورٹن نہیں کوئی پورٹن نہیں ہے شہباز نواز امپورٹن نہیں ہے زرداری امپورٹن نہیں ہے عمران امپورٹن نہیں ہے ملک کے ادارے امپورٹن ہیں میں اور آپ امپورٹن نہیں ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ امپورٹن ہوتا ہے نیب انیس سو ڈیرانوے میں قائم کیا کہتا ہے اس وقت سے ہی سیاسی انجینی کے دیل چلایا جاتا ہے امپورٹن کو زیرہ تاپ لانے کیلئے استعمال کرتی ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے ملک میں کیا ہوتا ہے محکمانہ طور پر اتصاب ہوتا ہے ہم اگر پاکستان کی آرمی میں محکمانہ طور پر اتصاب کر سکتے ہیں تو باقی محکمانہ میں کیوں نہیں کر سکتے اب جو نیا پارڈی ڈیرس میں تفضیلی کی گئی ہے وہ ایک طرح کا بیوروکریٹس کیا نعرہ تھا کہ میں نعرہ نہیں دوں گا تو آپ نے آپ نے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کو پارلیمنٹریرین کو حکمتی وزراء کو نعرہ دیا ہے آپ بیوروکریٹس کو نعرہ دے رہے ہیں دوسرا نیاب کی چیئرمن کو آپ نے تسی کیوں دی آپ کو پتا تھا کہ اس کی مدت ملازمت جو جاوید اکبال ہے جسٹس جو سیاسی تقریریں کرتے رہتے ہیں ان کی مدت آٹھ اکتوبر ان کو ختم ہو رہی ہے تو تین ماہ پہلے آپ کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے تھا کہ یہ کون سا نیاب کا اگلا چیئرمن ہوگا کون سا نہیں ہوگا اور اس میں اپوزیشن کو یہ دیکھیں انگیج کرنا چاہیے تھا آپ اپوزیشن جب آئین کے اندر موجود ہے لکھا گیا ہے کہ آپ نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشابرت کرنی ہے اس کے بعد ہی آپ تینات کر سکتے ہیں تو آپ نے نواز شریف کو یا شباز شریف کو نہیں دیکھنا تھا بلکہ اس کو ایسے اپوزیشن لیڈر لیتے یہ حقیقت ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر اسے مشابرت کر لیتے پھر ہماری عدالتی نظام جو ہے ہمیں اس کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہو دیا ہے ہمارا جج کنٹروورشل ہے یہ کس موقع میں ہوتا ہے کہ جو لوگ مرڈر کرتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا اب کوٹلی میں ایک قتل ہوا یہ ازاد کشمیر کے الیکشن کے دوران دو قتل ہوئے تو پتہ یہ کلا کے وہاں پر جو ہے وہ جج کے خلاف بات کر رہا ہے وجرم خود اور وہاں پر جج کا تبادلہ ہو گیا اور دوسرا جج کوٹلی سے راجہ فیصل لائے جا رہا ہے کوٹلی میں بٹھایا جا رہا ہے وہ فیصلہ کرے گا دس کے بجائے بارہ اکتودر کو تو یہ کون سا نظام ہے کس نظام کی طرح ہم جی رہے ہیں اور کہاں کا انصاف اور کہاں کی عدالت اور کہاں کا یہ نظام ہے جس کی طرح ہم زندہ ہیں خان صاحب طالبان اگر وسیع حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اور بھا کی جو ممالک ہیں امریکی دباؤ سے بالتر ہو کر تسلیم کریں گے پاکستان جو ہے وہ معاملات دیکھ رہا ہے دیکھو نا لوگ تو کہتا ہے ڈالر کی قیمت چاڑ رہی ہے کلاں ہو رہا ہے میرا آپ نہیں دیو ہے میں کہتا ہوں کہ پاکستان جسنی مدد جو فنننشلی طور پر ان کی ابھی کر رہے ہیں کیونکہ وہاں بڑی غربت ہے وہاں کلپل ہے پاکستان تو زینی طور پر پیار ہے کہ اس کو خوری ایک سیکٹ کیا جائے لیکن وہ اس طرح بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی سینکشن نہ لگ جائیں دوسری امریکہ بڑا سیریس ہے تو وہ میرا کہلے چینہ اور پاکستان کو کھل کے آنا پڑے گا افغانستان کے ساتھ مسائل اتنے لمبے چل نہیں شکیں گی صحیح پوائنٹ آگیا آپ کا خانصہ جیل صاحب تالبان اگر وسیح حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کی اصبحت پاکستان اور دیگر ممالک جو ہیں امریکی دباؤں سے بالتار ہو کر تالبان کی حکومت کو تسلیم کریں گے دیکھیں اس میں تھوڑا سا ایک کیچ ہے اصل چیز یہ ہے کہ ہمسائیہ ممالک جو ہیں وہ امریکہ سے زیادہ ایفیکٹڈ ہیں جو پراؤگرمز افغانستان سے بن سکتی ہیں ان کا چائنہ پاکستان رشیہ ٹرنٹل ایشیا ایران ان کے زیادہ اثر رہتا ہے امریکہ تو دور بیٹھ ہے امریکہ اپنے سٹریٹیجک مفادات کی روشنی میں فیصلے کر رہا ہے ہم نے اپنے علاقائی مفادات کے روشنی میں کرنا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے کسی بھی ملک کے خلاف خاص طور پر ہمسائیہ ملک کے خلاف دیشت کر دی نہ ہو اگر افغان یہ کام کر لیتے ہیں اور ایک سٹیبل گورنمنٹ بنا لیتے ہیں تو اگر چھوٹی ملکی بھومنائٹ کی وائیلیشنز کریں تو اس پہ شاید ریجنل کنٹریز اعتراض نہ کریں امریکہ تو کچھ نہ کچھ پکڑ کے لٹکا رہے گا کہ نہیں انہوں نے ابھی تک اوڑکوں کے حقوق نہیں دیئے یہ نہیں کیونکہ یہ ملک جو ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں چائنا تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے مسائل رہتے ہیں امریکہ کھڑا کرتا رہتا ہے ہانگ کانگ کے وجہ سے بھی اسی طرح رشیہ وغیرہ کا بھی ہے سٹیٹس میں ٹیرزم ان کو بھی مسئلے ہوتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ ریجنل کنٹریز ہو سکتا ہے کہ اپنا کنسنسس بنا کے تو پھر امریکہ کی پروانہ کریں امریکہ کے ساتھ جو مسئلہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ امریکہ چاہے گا کہ ریجنل کنٹریز بھی اس کا ساتھ دیں اور اسی وقت افوان حکومت کو لیکن نائز کریں جب امریکہ کرے لیکن ریجنل کنٹریز ان کو کہیں گے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ خود کر لیں کیونکہ ہماری ریکوارمنٹس آپ سے تھوڑی زیادہ ہیں مختلف ہیں تو یہ وقت آسکتا ہے جبکہ یہ پیدا ہو جائے اچھا اب یہ ریجنل کنٹریز کرنے اتنا ضروری کیوں ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ ریجنل کنٹریز نہیں کرتے اور طالبان جو ہیں ان کو اپنی سروائیول کا ایشیو رہتا ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسے قدم اٹھانا شروع کریں جو آپ سب کے لیے تکلیف دیں مثال کے بور پہ وہ اپنا بجل پورا کرنے کے لیے وہاں پہ پہ پاپی گروئنگ شروع کر دیں اور وہاں سے منشیات کا کاروبار تیز ہو جائے تو ساری دنیا کے لیے مسرح بن سکتا ہے یا وہاں پہ وہ کہے تیرر ارگنیزیشن بنتی ہیں تو بنتی رہیں جب انٹرنیشنل کمیونیٹی ہمیں نہیں مان رہی تو میری کیوں پروار کریں کی تو پھر اس صورت میں آپ دیکھیں کہ ہمارے جیسے ملکوں میں تیررزم دوبارہ شروع ہو سکتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں اس لیے پاکستان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ آپ بے شک بات میں کریں لیکن تالبان جو ساتھ رابطے میں رہیں ان کو انگیز کریں ان کی ضروریات دیکھیں وہ پوری کرنے شروع کریں جو ان کی ہمینیٹیرین ایٹس ہیں وہ ان کو دینا شروع کریں تاکہ وہاں انسانی علمیہ نہ بنے تو کرنا چاہتا ہے کہ جب جی چاہیے ہم کریں گے ان کو جو نائز بننا نہیں کریں گے تو تک جا ہو جائے وہ پاکستان سمجھتا کہ نقصان دے ہوگا اور اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان لیجنل کنٹریز کے ساتھ مل کے تالبان کو کسی وقت جو اگر امریکہ نے نہیں کیا صحیح پوائنٹ آگیا آپ کا سر چنگی صاحب تالبان اگر وسیح حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اور دیگر ممالک جو ہیں امریکی دباؤ سے بالتر ہو کر تسلیم کریں گے افغان حکومت کو اچھا ایک تو مجھے اب تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وسیح بنیاد حکومت سے کیا مراد اور دوسری بات یہ کہ یہ افغان کا ملک ہے تو تالبان کہیں اسرائیل کی نمائندگی کرتے ہیں یا افغان کی نمائندگی کرتے ہیں یہ جو پچھلے اشرف گنی تھا یا یہ جو دوڑ گیا فراڈیا وہاں یا دیگر علاقوں کے لوگوں کو بھی نمائندگی نہیں یہ ایک عجیب بات ہے کہ انہوں نے حکومت بنائی ہے ان کو کوئی رستہ ملا ہے ان کو کسی نے راکے پلیٹ میں نے دی انہوں نے اپنی حکومت خود لی ہے اور دوسرا یہ دوسری بات ہے شکر آپ نے فکرہ نہیں کہا برنہ ہمارے ہاں کئی لوگ جو ہیں نا جی کہ طالبان نے قبضہ کر لیا ہے جی اپنی سوائل محلوب یہ کوئی انڈیا ہے جس نے کشمیریوں کے مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کر لیا ہے یا اسرائیل ہے جس نے فلسطینیوں کے ملک پہ قبضہ کر لیا طالبان نہیں ہے کہ امریکی دباؤ سے بالہ تر ہو کے جو ہے وہ معاملات کر لیا تو امریکی صدر کے فون کے انتظار میں مرے جا رہے ہیں وہاں کوئی چھوٹا سا اہل کار وہ خاتون آئی بھی ہے اس کے پاؤں پڑے ہیں سارے کے سارے لہذا یہ اچھی خواہش ہو سکت خواہش پوری ہو کہ پاکستان کسی وقت جو ہے وہ امریکی دباؤ سے باہر نکلے یہاں پہ گھر میں بیٹھ کے کہہ لیا جی ایس لی نوٹ اور اس خاتون کو ہر طرح کی جو امریکی عدد دار ہے اس کو ہر طرح کے جو ہے وہ ایس او پی سے بالتر قرار معاملہ ہے اور دوسرا یہ افغانستان کا ایس وہ اپنا معاملہ خودی سیٹل کر لیں گے ہمارے بھی اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیں ایسی ہماکتیں نہ کہنے جس کی وجہ سے طالبان کو دوبارہ یہ ترخم کا بٹر بند کرنا پڑ سہی پوائنٹ آگیا برگیر برگیر صاحب برگیر صاحب طالبان اگر وسی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اور جو باقی ممالک ہیں امریکی دباؤ سے بالہ تر ہو کر افغان حکومت کو تسلیم کریں گے یہ تو ایک بہت ہی ایمپورٹن ایسو ہے جس کے کوئی کمپرومائز نہیں ہونا پاکستان کو چائنہ کو رسیہ کو سنٹلیش اور ایران ان سب اس قطعے کے ملک مالک ہیں ان کو فورا ان کو اکس ایسو دینی چاہیے اب یہ سٹارٹ کریں گے تو امریکہ اور نیٹو کنڈیز جائیں گے اور ان ایکنومک سپورٹ بھی حال ہو جائے گی ایمپورٹن یہ ہے کہ پاکستان چائنہ ملک ایوان تالیبان کو یہ کنونس کریں کہ جتنی جلدی آپ اپنا بنالیں گے کسی کو یہ پر اپنے اسکلوسی گرن میں بنالیں گے چاہیے وہ ٹوٹل کے وہاں پورا کر لیں ان کے ریپزینٹیشن لے لیں تاکہ ایران بھی سٹیفی ہو جائے گا پاکستان کو امریکہ سب کو بتانا کہ ان کو سٹیبلیٹی دیں ان کے اکنومی سپورٹ دیں تاکہ وہ اپنے مسائل اکنومی مسائل حل کر لیں پھر وہ اپنا کنٹول حاصل کر باقی چیزوں کو ڈیورٹ کر سکیں صحیح پونٹ آگے آپ کر سر شراز صاحب کیا کہیں گے آپ دیکھیں انیس سو چینمے میں تربام کی جو اکمت افرستان میں قائم ہوئی تھی اس کو سب سے پہلے سعودی عرب پاکستان اور مددہ ارب امیرات میں تسلیم کیا تھا پھر تربام کی ارکتوں کی وجہ سے پاکستان کو اس کی قیمت چکانے پڑی پاکستان ویجنسی والی پالیسی یہ دو مبالک سعودی عرب اور مددہ عرب امیرات پاکستان کے لئے پرابلم یہ ہے کہ پھرستان ہمارا امیڈیٹ نیبر ہے ہم برائرات پھرستان کے وجہ سے متاثر ہوئے چین پاکستان ایران بلکہ باقی مبالک کے پاس تلوان کی حکومت تسلیم نہ کرنے کے سوا کوئی اپشن نہیں ہے دیکھیں وہ تسلیم تو کر لیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی کچھ شرائط منانا چاہتے ہیں آپ نے جو پچھلے بیس سالوں میں تالبان کو اقتدار سے باہر نکال کے رکھا امریکہ کی فوجیں آئیں نیٹو کی فوجیں آئیں انترے لوگ فرنزی ہوئی تو تالبان پھر واپس فرنستان پر آگے امریکہ اور دوسرے ممالک نے اگر تالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کیا تو وہ کاروبار زندگی ٹھپ ہو جائے گا انسانی علمی جنم لے رہا ہے وہ پر جو معاشی حدد ہے لوگوں کے پارے سکھالے پینے کی چیزیں نہیں تسلیم کیا جائے لیکن پریشر امریکہ اور دوسرے ممالک پاکستان پر ڈھار رہے پاکستان پر بھی یہ پریشر کس طرح ایڈل کرنا ہے امریکی نائم سیکرٹری خارجہ وینڈی شرمن دو روزر دورے پر پاکستان میں آپ کو بند آیا کہ انہوں نے آج وزیر خارجہ سے ملکات کی دیگر لوگوں سے ملکات کرے گی انہوں نے امریکہ میں دو دن پہلے پاکستان آنے سے پہلے یہ بیان دیت ہے کہ پاکستان کے اٹھا گئے آپ کو شراس تمام ایمان کو بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنی قیمتی آراز میں گا کیا ناظرین آج آٹھ اکتوبر کے جلزلے کو سولہ سال بیٹ گئے آج ہی کے پاکستانی آواج نے کس طرح انسانیت کی خدمت کی اور دنیا کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن آزاد کشمیر کے اندر دیکھنے میں آیا آج پوری ٹیم کی جانب سے ہم دعا کریں گے کہ جو ستر ہزار سے زائد جانے چلے گی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ان کے پیچھے رہنے والے لوگوں کو سبر دے اس دعا کے ساتھ پرگرام کروں گی کلہ پاکستان اور پاکستانی کے لئے آسانیہ پیدا کریں اپنی مزبان آنی خان کو جاز سیجی اللہ حافظ